اور پریزیڈن جو ہے یہ ملاک پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن ہے یہ پارلیمنٹ ہوتا ہے اور جناب چیرمن آئین کی آٹیکل ففٹی سکس تھری کے نیچے ہیں اور ففٹی سکس میں پریزیڈنٹ دونہ ہاؤسز کے جلاس بلاتے بھی ہیں خود آتے بھی ہیں اور ڈیس بھی کرتے ہیں یہ جب آئین سیونٹی تھری کا لکھا جا رہا تھا یقیناً اب اس پر ایک بحث بھی میں چاہتا کہ جلد ہونے چاہیے کہ کیا واقعی پریزیڈنٹ کو ان ہاؤسز میں آ کر خطاب کرنا چاہیے اس کی امپارٹنس آپ دیکھیں کہ اس حکومت کے صدریں صدر پاکستان ہم احترام میں صدر پاکستان کا وہ سٹیٹ کے ہیڈیں ان کی تقریر کے اوپر ڈسکشن ایک سال بعد کرائے جارہی ہے اور ایک ہی ہفتے بعد ڈیڑھ ہفتے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے اور پھر انہوں نے آ کے تقریر کرنا ہے تو کتنی امپارٹنس ہے اس سپیچ کی پریزیڈنٹ کی حکومت کے پاس کہ انہوں نے ایک سال تک اس کو رکھا رہا ایک کوئی ڈسکشن کے لیے نہیں لیا اگر یہ واقعی کوئی بہت اہم سپیچ ہوتی یہ رکھا اس لیے گیا تھا یہ آئین کا آئٹیکل ڈالا اس لیے گیا تھا کہ پریزیڈنٹ آیا کریں گے پریزیڈنٹ اپنا ویجن دیں گے دون آؤسز کے سامنے پالیسی رکھیں گے حکومت کے اوپر حکومت کو گائیڈ لائن پروائیڈ کریں گے اور حکومت کی اکانٹویٹی کریں گے کہ جو پرانے سال گزر ہے اس میں آپ نے کیا کہ کام نہیں کیا لیکن بدقسمتی سے کچھ سالوں سے یہ بڑا ماملہ شروع ہو گیا کہ پریزیڈنٹ کو ایک آخری دن میں ایک سپیچ لے کے ان کی ہاتھ میں دی جاتی ہے وہ ہاتھیں دون آؤسز میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور آر آدمی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے دوسرے آؤسز میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمیتہ ہے کہ یہ حکومت کی لکھی ہوئی تقریر ہے یہ کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ حکومت کس طرح چلے گی یہ اس لئے نہیں ہے کہ حکومت کی اکانٹویٹیوں کے پچھلے سال میں آپ نے یہ کرنا تھا اور آپ نے نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل ماز پر کیا چیزیں چوہیں آپ چیف کرنی تھی وہ نہیں کی میں اپنے ساری سپیچ آج پریزیڈنٹ کی سپیچ کے اوپر رکھوں گا میں نے بڑی غور سے پریزیڈنٹ ساب کے سپیچ آج رات سے پڑی گئے کافی دفعہ میں نے اس کو دیکھا لیا میں اس پر آؤں گا لیکن میں سمیتا ہوں یہاں ہماری بڑی سینئر لیڈرشیپ بھی بیٹھئی اور سارے بیٹھے ہوئے کہ اس پر ہم دسکشن ہوئی چاہیئے کہ کیا اس کو سپیچ کا فائدہ ہے کہ پارلیمان کا جوئنٹ سیشن بلایا جائے اتنا بڑا خرچہ کیا جائے خرچہ کرنے کے بعد یہاں سپیچ ڈسکشن ہو اور سپیچ میں صرف وہی وہی کچھ ہو جائے حکومت وقت اسے کچھ لکھ کے دے جائے اس پر ایک ڈسکشن جنابی چیئرمن کسی وقت ضرور ہونی چاہیئے اس حکومت میں پریزیڈنٹ حافظ کا غلط استعمال کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کو کئی غلط مشوری دیئے اور نائٹی سیمٹی تھری کے کانسٹیوشن میں پریزیڈنٹ کو باؤنڈ بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ اور کیابننٹ کے مشورہ پر فیصلے کریں گے اور کوئی بھی جو بھی نوٹیفکیشن ہوئے ایشو کریں گے ان کے لیے بائنڈنگ ہے کہ وہ یا فیڈرل گورنمنٹ کا کئی استعمال ہے نام زیادہ استعمال ہے اور کچھ جگہ پہ کیابننٹ کا کار گیا کہ ان کی جو ایڈوائز ہے وہ بائنڈی گئے پریزیڈنٹ کے اوپا اب اندازہ کریں کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جناب چیرمن آپ نے چیر سے بھی یہ بات کہی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بے شمار پریزیڈنٹ آئے ہیں انہوں نے اپنی کانسٹیوشنل رسپنسیبیلٹی پوری کی ہے آئین کی آٹیکل ایٹی نائن پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ جب دونہ ہاؤسز کا اجلاس نہ ہو رہا ہو شدید امرجنسی امرجنسی کی صورت میں وہاں ہام آلاتوں کی صورت میں نہیں رکھا اگر آپ کے پاس نہیں ایٹی کالیٹی نائن کو اگر یہاں پڑھا جائے تو اس میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ آڈینس کی سپیشل سرکمستانسز میں جاری کرے گا ہم ارجنسی ہوگی اس وقت ایک اجلاس بلانا ممکن نہیں ہوگا یا دونہ ہاؤسز انسیشن نہیں ہوگی اس لیے وہ کرے گا اور اس کی لائف ٹائم رکھ دی گئی گیا اسے ویسے ایک بلکن نہیں دے گیا انہیں کہا گیا ہے کہ اتنے دنہ بعد اگر کوئی دونہ ہاؤسز میں سے ایک ہاؤس اس کی لائف کے لیے ایکسٹینشن پاس نہیں کرے گا تو اپنا ٹائم ختم ہونے پر وہ آڈینس مر جائے گا وہ زندہ نہیں بچے گا اس لیے یہ صرف ایک ایک تمپریری آرینجمنٹ کے لیے رکھا تھا آپ اندازہ کر لیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کو استعمال کر کے کتنے آڈینس نکالے گی پریزیڈنٹ ہاؤس کا میسیوز کی اور پریزیڈنٹ صاحب جو حصہ ہیں پارلیمنٹ کا انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ منڈیٹ پارلیمان کا ہے یہ منڈیٹ دونہ ہاؤسز کا ہے آہین بنانا ایکسکلوسیل زمداری ہے پارلیمان کی اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں ہی نالاتوں میں کبھی آرینجس نہیں نکالوں گا اور میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا کیونکہ جب سیشن چل رہے ہوں یا دس دس آرینجس یا چھے چھے آرینجس جنابی چیرمن آپ کی توجہ چاہیے اگر پرانی حکومتوں کے پانچ پانچ سال نکال لیں اور ان کا ایک سال نکال دیں سب سے زیادہ تاریخی آرینجس انہیں نے نکلوا ہے جو سب سے کہا کرتے تھے کہ ہم ریکارڈ لیجسلیشن کریں گے ہم ان دونہ ہاؤسز میں لیجسلیشن لے کے آئیں گے ہم پاکستان میں سستہ اور فوری انصاف میں یہ کریں گے اس کے لئے جنابی چیرمن میرا پہلا پوینٹ یہ ہے کہ انہیں نے پریزیڈنٹ صاحب کو غلط ایڈوائز کرکی ایسے ایسے آڈینجس نکالے گئے ہیں جنہیں ان دونہ ہاؤسز میں مستد کیا ہے اور ایسے ایسے آڈینجس میں لکا لے گئے ہیں جنہیں اس ملک کی عدالتوں نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے جب ملک کی کوئی عدالت کسی آڈینجس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے یہ نہ پریزیڈنٹ ہاؤسز کے لیے اچھا ہے نہ ہمارا ان ہاؤسز کے لیے اچھا ہے لہذا ایک پہلا جو پوینٹ میرا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤسز کا غلط استعمال کیا گیا اور انہوں نے غلط ایوائز کی جا رہی تھی مریسٹری آف لاؤسی جنابی چیئرمن پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ ہماری خارجہ پالیسی بڑی کامیاب ہے جہاں انہوں نے خارجہ پالیسی کی کامیابی کا ذکر کیا وہ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ہمیں تاریخی فتح ہوئے گئے یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب کی الفاظ جنابی چیئرمن ہمیں کوئی بتا دے کہ کشمیر کے معاملے میں کون سی تاریخی فتح کی گئے جب موڈی سرکار اور پرائیم نسٹر انڈیا موڈی اپنی الیکشن کمپینڈ میں کہہ رہے تھے کہ میں آئین کی وہ دو آٹیکل جن کے جن کے نتیجے میں کشمیر کو سپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا میں وہ پھر ڈراک کروں گا میں جونئی الیکشن جیتوں گا وہ دون آٹیکل پھر ڈراک کروں گا سیکشن کر کے اس کو اپنا حصہ بناوں گا اس وقت یہاں کی قیادت جو آج اکمرانے وہ کہا کرتے تھے کہ موڈی کے الیکشن کے بعد ہمارے مذہرات کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ یہاں خوشی منا رہے تھے جناب چیئرمن جب یہاں سے پرائیم نسٹر صاحب تشریف لے کے گئے ہیں امریکہ انہوں نے کہا ہے پریزیڈن نے یہ اپنی تقریب میں کہا ہے کہ ٹرمپ کی میڈییشن ٹرمپ کی سالسی بھی بہت بڑا کارا کونسی سالسی تھی جب وہاں ملک وزیدعظم ملنے گئے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سالسی کروں انہوں نے نہیں پوچھا کہ کسی سباب سالسی کریں گے یہاں پرائیم نسٹر میں واپس آئے بہت بڑا استقبال کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے بہت بڑی فتح کر کے آئیں اب یہ استقبال کے ڈول پجی رہے تھے کہ انڈیا نے دونہ ہاتھی کا جو ہے وہ ایک زمانے سے جو ان کے کانسٹیوشن نے پاور کیا ہوا تھا ایک سپیشل سٹیٹس دیا ہوا تھا جب وہ ان کشمیر کی سٹیٹ کو ڈرگ کر لی ہیں اور اسی کے نتیجے میں پھر پلواما ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ کشمیر کی پالیسی میں ہمیں کیا کمیابی ملی ہے انٹرنیشنل دنیا کا آپ دیکھ لیں کہ کس دنیا کے ممالک نے وہ ممالک جو ہمارے درینہ ساتھی ہوا کرتے تھے چائنہ کے علاوہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوئے اور پھر ترکی نے ہمارے باق میں سپورٹ دیا وہ مسلمان ممالک جو ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی اس پالیسی میں کشمیر کی اس معاملے میں اس وقت جب یہ معاملہ چل رہا تھا انہوں نے ہماری سپورٹ نہیں کی پریزیڈنٹ اپنی سپیش میں کہتے ہیں کہ ہوئی سٹیٹ کے ممالک میں ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے جناب چیرمن یہ پورا ہے جب سے یہ کشمیر کا مسئلہ ہوا ہے ہماری بسلسل درخواست کے باوجود کیا پہ ہوئی اسی کے ایک میٹنگ بلا لیں اگر جدہ میں نہیں بلای جاتی تو اسلامباد میں بلا لیں ایک میٹنگ کرنے میں ہم ناکام ہو گئے ہیں ہوئی سٹیٹ کا یہ معاملہ رہا یہ کونسی پریزیڈنٹ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہوئی سٹیٹ میں کامیابی ملی ہے اور ہوئی سٹیٹ کی میٹنگ بلانے کے بجائے مسلمان ممالک نے موڈی کو بلا کر آوارڈ دیا ہے اور ہمیں بلایا نہیں گیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے خارجہ پالیسی میں ہوئی سٹیٹ نے ہمارا ساتھ دیا وہ مسلمان ملک جو زمانے سے کشمیر کے معاملے میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے جناب چیرمن انہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارا انہیں کیا ساتھ دیا یہ ہماری خارجہ پالیسی تھی دوسرا پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ میں اس حکومت کو خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں یہ پریزیڈنٹ صاحب کے الفاظ ہیں کہ وہ مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے لیے تقد ہو کریں اور قائم کریں گے جناب چیرمن وہ کونسی ریاست کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اپنے آج ہمدرونی حالات دیکھ لیں آج کوئی ایک چیز دیکھ لیں میں کہتا ہوں کہ ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح انہیں نظام قائم کی اور جس طرح ان کے ساتھی تھے جس طرح ان کا کریکٹر تھا آج دنیا کے کسی اور کوئی مسئل یہ کمپیرزن کرنا ہی ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کس طرح کا وہاں نظام تھا اور آج کس طرح کے نظام سے ہم گزر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ریاست کا کمپیرزن کر رہے ہیں کوئی ایک چیز وہاں صاف تھا جناب چیر میں وہاں کاؤنٹبلٹی تھی وہاں اخلاق تھا وہاں کریکٹر کی بات ہوتی تھی کونسی یہ ایک بات مجھے آج انہوں کے مرانا اور ان میں آپ دیکھنا دے جو یہ آج صبح شام مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں یہ نظام تھا جس پر انہ نے قائم کیا ہوا ہے کہ اپنوں کے لیے اور نظام مخالفین کے لیے اور نظام صبح سے رہ کے رات تک گالی دینا بوتان لگانا دوسروں کے اوپر دوسروں کی پگڑیاں اور عزت اچھالنا جاری صاحب لیٹس ٹک ٹو دی پریزیڈنٹ ایڈریس یہ پریزیڈنٹ ایڈریس ہے ایک لفظ بھی باہر سے نہیں کہہ رہا آپ سپیچ اپنی آگے رکھیں ایک لفظ باہر یہ پریزیڈنٹ انہ نے کہا کہ مدینہ کی ریاست یہ تیسرا پوائنٹ تھا یہ چونتھا پوائنٹ میں میں آتا ہوں میں نے آج آپ کو کہا کہ میں کوئی ایک بات بھی اس سے باہر نہیں کہا رہا یہ پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ ہے جناب چیرمن اگر آپ پڑھیں ساتھ ساتھ میں صفحہ کوڈ کرتا ہوں تاکہ لیے آپ کی یہ لیے آسانی ہو کہ میں اس پیچ کو کوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھتے جائیں جناب چیرمن آگے وہ کہہ رہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس میں صوبہ اور مرکز کے درمیان مسالی تعاون کیا کونسا اس سے بڑا جھوٹ تاریخ میں بولا جا سکتا ہے کہ ابھی یہ جو کرونا کا معاملہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ صوبوں کے ساتھ انہیں نے کیا تعاون کیا اور صوبوں کے ساتھ آج کیا تعاون ہے تین صوبہ میں تو اپنی حکومت ہوگی ایک صوبہ سن جس نے سب سے بہتر کرونا کے معاملے میں ہنڈل کیا ہے اس کے ساتھ انہیں نے کیا تماشا لگائے جناب چیرمن اگر ان کے مسالی ان کے مسالی صوبوں کے ساتھ تعلق ہوتے تو آج نیا انفسی آوارڈ نہ آیا ہوتا یہ آج نیا انفسی آوارڈ کے اوپر ہم تک بات نہ کر رہے ہوتے تو یہ کس ملک کے صوبوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبوں کے ساتھ سب سے مسالی تعلق رہا ہے میرا نہیں خیال کہ اس سے برا تعلق کبھی بھی کسی مرکزی حکومت نے اپنے صوبائی حکومتوں کے ساتھ رکھا ہے جناب چیرمن آگے پریزیڈنٹ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حکومت نے ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بہتر اقدام کیا انہوں نے کہا کہ معاشی بہتری لانے کے لیے حکومت کے بے شمار مسائل انہوں نے گنایا بے شمار کارنامیں گنایا ہیں جناب چیرمن جناب چیرمن پریزیڈنٹ صاحب نے گردشی کرزوں کی بات کیا انہوں نے سرکولر ڈیٹ کی بات کیا کہ جب ہم نے چھوڑا انہوں نے کہا کمی کیا ہے جناب چیرمن جب ہم نے چھوڑا ہے تیرہ سو ارب تھا آج چوبیس سو ارب ہے یہ پریزیڈنٹ صاحب اس کو کرنامہ دے رہے ہیں اس حکومت کو کہ انہوں نے تیرہ سو چو سے اٹھایا اور چوبیس سب میں بلا دیا ہے جناب چیرمن جب جی ڈی پی کی گروت کوئی فائی پرسنٹ تھی ہمارے وقت میں اب یہ مائنس میں ہے ان کی اپنی بجر میں کہا گیا کہ یہ مائنس میں چلے گی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کا کرنامہ تھا جناب چیرمن پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ کرزے لینے ہمچہ نہیں ہے سر دو منٹ کرزے لینے آج چھیک نہیں ہے ہمارے زمانے میں تیس ہزار آج بیتالیس ہزار ارب یا چالیس ہزار سے بیتالیس ہزار ارب انہیں لیے ہیں جناب کرزے تاریخ میں کسی حکومت نے دو سالوں میں ایک میں کرزے نہیں لیے اور جناب چیرمن انہوں نے کہا کہ ریکارڈ ریونیو آگٹھا کرے گی یہ حکومت یہاں صرف آئی بی آر کے چیرمن بدلتے گئے ہیں ہم جب حکومت چھوڑی ہے مسلم لیگ نون نے اس وقت تین ازار نو سو آٹھ ہر ارب روپے کی کلیکشن تھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر حکومت اپنی کلیکشن ایک ازار ارب روپ بڑھاتی رہی ہے جناب چیرمن ان کی اس بجٹ میں تین ازار آٹھ سو ہے جو کلیکشن ہم کرتے تھے وہ بھی نہیں کر سکی اور پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ بھربانی کر کے کبھی یہ ریکارڈ منگ آگے دیکھیں اس حکومت بیٹی کی اوپر اقتماشہ اس ملک کے لیے لگا ہوا ہے اس ملک کا نہ کوئی ذاتات بار آدمی محفوظ ہے نہ کوئی بزنس مین اس ملک کا محفوظ ہے نہ کوئی پالیٹیشن محفوظ ہے نہ کوئی بیروکریٹس محفوظ ہے جو اس حکومت کے خلاف بات کرتا ہے اگلے دن اس کو جیل کا رستہ دکھایا جاتا ہے یہ حکومت بیٹی کا پراثیز ہے پاکستان کے بزنس مین اگٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہارمی چیف سے جا کے ملے انہوں نے کہا ہماری جان چھڑائیں ہم بزنس اپنا بند کر کے اس ملک سے باہر جا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیسز بنتے ہیں ہاں وہ چند بزنس مین جو ان کے ساتھ ہیں جو آٹے کی چوری میں دیکھ لیں جو چینی کی چوری اور ڈاکے میں دیکھ لیں جو دوائیوں کے وقت تاریخ کا بڑا ڈاکہ مارا گیا اس میں آپ دیکھ لیں جو سب سے بڑا ڈاکہ پیٹولیم میں سات سو ہر امرو پے ایک ٹکہ لگایا گیا اس قوم کو وہ واقعی خوشحال ہے ان پر کوئی کیس نہیں بنایا جا رہا لیکن پوزیشن کی ہزتیں اچھالنے کے لیے اس ملک کے غیرت رزتدار لوگوں کے میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے اچھالا جا رہا ہے اور اسی طرح میڈیا گروپس میں اگر کوئی بات کرے کیا قصورت ہے میر شکیل اور رحمان صاحب کا صرف ان کا میڈیا ہاؤس سچ کہنا شروع کیا تو وہ سچ کہہ رہے تھے وہ سچ لکھ رہے تھے کس کیس میں جو تیس چالیس سار پرانا کیس ہے اس میں میر شکیل اور رحمان صاحب کو انہیں اندر رکھا ہوا ہے یہ فتح کر رہے ہیں اگر کوئی پالیٹیشن ان کے خلاف بولے تو اس کو کہتے ہیں اگلے دن جیل میں ہوگے کوئی میڈیا ہاؤس ان کے ساتھ بات کرے ان کے غیر قانونی کام نہ مانے اس کے لیے یہ میڈیا یہ اکانٹ بیلٹی اور یہ عدالتیں اور یہ نیب رکھا گیا ہے لہٰذا اکانٹ بیلٹی کا جو پراجر سب کنٹلوٹ کر لیں پلیز نہیں باقیوں کو یار ایک ایک سیکنڈ مجھے شیریز احمان سے آدھا ٹائم تو مہر بانی کر کے دے نہیں آدھا ہو گیا آپ کا ٹائم آدھے سے زیادہ ہو گیا میں دو ایشو کے اوپر بس بات کرتا سی پاک کا کارنامہ نہ لیں سی پاک مسلم لیگ نور کی حکومت کا کارنامہ ہے الحمدللہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی چھپن پہلے بلین ڈالرز کی انویسمنٹ پاکستان میں آئی ہے آپ نے مہربانی کر کے اس انویسمنٹ میں بتری کرے کئی چیزیں اسی ہیں جن میں میں جانا نہیں چاہتا ایک بات جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہی ہے اس سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکنیزم ہونا چاہیے بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں عبادی کے اوپر اگر کوئی کنٹرول کرنے کے لیے میکنیزم بنایا جائے تو اس میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ بڑا ضروری ہے جنابے چیرمن انہوں نے اگلے اگری کسچر کی بات کیا آپ نے کہا ہے تو میں ٹائم نہیں ہے تو میں اس پہ نہیں جاتا ایک آخری بات انہوں نے کہی ہے کہ توانا ہی مکبران ہے جنابے چیرمن جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی گیارہ ہزار میگا وارٹ بیجلی کی شاٹ فالت تھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی انڈریسٹیز بند تھی تمام پاکستان میں ساری سنتیں بند تھی اور لوگ چلے گئے تھے ایک ہماری حکومت کے وقت جنابے چیرمن گیارہ ہزار میگا وارٹ بیجلی پیدا کر کے سسٹم میں ڈال کے گئے تھے آج بجلی وافر مقدار میں آئے لیکن مسٹ مینجمنٹ میں آئے ان کے باس کوئی مینجمنٹ کا کوئی طریقہ نہیں ہے ٹرانسمیشن کا طریقہ یہ بڑھا نہیں سکے آج ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے تو لوڈ شیڈنگ ضرور جاری ہے لیکن پاکستان میں انرجی کرائسس کوئی نہیں تھا جہا ہم چھوڑ کے گئے تھے لہٰذا اس سے بہتر علات جو ہم نے ان کو دیئے تھے کاش ان کی علات اس سے یہ کچھ ایک کسی جگہ میں بھی بہتر ہی لاسکے پریزیڈن صاحب نے کہا ہے کہ آج صاحب کنکلول کریں گے آخری الفاغ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑی منگائی ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ انیمپلائیمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سب سے زیادہ غربت پھیل رہی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس وقت لوگ مایوس ہیں لہذا اگر یہ نیا نظام تھا یہ نیا پاکستان تھا تو لوگ جولی اٹھا اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس پرانے پاکستان میں واپس نہیں جائے بہت شکریہ جنبی چاہیے جمال دینی صاحب مگر میں مجھے 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 مجھے